دوستو آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں کی نئے نسل کے بچے اپنی ہسٹری کو پڑھنے سے بریت محسوس کرتے ہیں آج حالات تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بچے کو اپنی تمام چیزوں سے توجہ کو ہٹا کر صرف اپنی ہسٹری یعنی اتحاس پر توجہ دینا چاہیے لیکن وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے بچوں کا آج الٹا حال ہو چکا ہے وہ لوگ اپنی ہسٹری کو پڑھنے کی بجائے پپ جے ٹک ٹاک جیسے فالتو کے ایپس پر اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ دیرے دیرے پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں دوستو ہم سب کے لیے ہسٹری کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم سب لوگ اپنی ہسٹری کو پڑھیں گے اور اس ہسٹری میں ہم اپنے بڑے بڑے ہیروز کے بارے میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چل کر ہی اپنا خود کا یا پھر اپنے مذہب کا یا پھر اپنے ملک کا نام ہسٹری میں لکھوا سکیں گے کیونکہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اتحاس تمہیں یاد رکھے تو تم بھی اپنا اتحاس یاد رکھو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسلام کے مہان یودہ کے بارے میں کہ جس کی بہادری اور پیتر بازی کی تعریف نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں دوستو اتحاس کا یہ مہان یودہ کتنا زیادہ طاقتور اور ہوشیار تھا اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یودہ کو سیف اللہ کا نام دیا تھا سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار یعنی ان کا نام رکھا گیا تھا اللہ کی تلوار دوستو اس مہان اور ہوشیار شخص کو آج پوری دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے دوستو خالد بن ولید کا جن پان سو بانوے عصوی میں مکہ شہر میں ہوا تھا آپ کے والد یعنی جن کا نام ولید تھا ان کی گنتی مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتی تھی جو مکہ میں سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ نامور لوگ تھے دوستو جس وقت اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اس وقت خالد بن ولید ان لوگوں میں گنے جاتے تھے کہ جو لوگ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف تھے یہ اسلام کے سب سے زیادہ قٹر دشمن تھے اور اعلان نبوت کی انیس سال بعد تک یہ کافر ہی رہے یہ اسلام کے اتنے زیادہ بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ اسلام کو ہی مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ ہی میں بیٹھا کرتے تھے مگر دوستو جگ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دے دے اور یہی خالد بن ولید کے ساتھ ہوا دوستو جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر جنگوں میں کافروں کی طرف سے فوج کے سپیسالار حضرت خالد بن ولید ہی ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے دوستو یقینی طور پر آپ نے وہ واقعہ تو ضرور سنا یا پڑا ہوگا کہ جب جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی کے راستے پر یہ کہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہیں مسلمان فوج جیتے یا ہارے لیکن تم لوگوں کو اس پہاڑی کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلم فوج پر چپکے سے حملہ کر سکتی تھی لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس پہاڑی پر چند صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ کافر ادھر سے کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کر سکیں دوستو بہت خطرناک جنگ ہوئی مسلمانوں نے گنتی میں کم ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کو دھول چٹا دی لیکن یقینا خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا جن چند لوگوں کو اسلام کے پیغمبر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے راستے پر کھڑا کیا تھا ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور کافروں کے مال کو لوٹنے لگے ہیں تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی فوج میں شامل تھے اور اس وقت کافر ہوا کرتے تھے اور جنگ میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے انہوں نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ میں پیچھے سے مڑ کر اس پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا خالد بن ولید نے اپنی تلواروں سے لگتار کئی صحابہ کو شہید کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب ان کی ہار میں بدل چکی تھی اور یہ سب کچھ ہوا تھا خالد بن ولید کی مہارت کی وجہ سے جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے دوستو سلیہ ہدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے تھے اور ان کی پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ تھی اسلام کی دن و دن ترقی ہونا دوستو وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں چیلنج کیا ہے لیکن کافروں نے ہمیشہ اچھے ہتھیار اور اچھے جنگ جوہ اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مسلمانوں سے مو گی کھائی ہے ان کے دماغ میں عجیب عجیب باتیں آیا کرتی تھی وہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد سچ میں ہی اللہ کا رسول ہو دوستو حضرت خالد بن ولید ان تمام باتوں سے پرشان ہی تھے کہ اچانک سے ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ان کے پاس ایک خط آتا ہے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے خالد تم کہاں ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر اس خط کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ آپ فوراں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا یعنی اسلام دھرم میں شامل ہو گئے دوستو حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپائر کی طرف یعنی سیہیہ کی طرف جسے پہلے ملک شام کہا جاتا تھا اپنا ایک ایلچی روانہ کیا لیکن رومن ایمپائر نے اپنے قرور و گھمند میں آکر مسلمانوں کے اس ایلچی کو قتل کر دیا اور ظاہر ہے کہ پہلے کے دور میں کتنا بھی خطرناک دشمن ہو لیکن ایلچی کو وہ قتل نہیں کیا کرتا تھا کیونکہ ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہوا کرتا تھا جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا جب مسلمانوں کا ایلچی قتل کر دیا گیا تو حضور نے بھی مدینہ سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لئے سیریا کی طرف روانہ کیا اور اس جنگ کا صحابہ سالار بنایا حضرت زید بن حارسہ کو دوستو زید بن حارسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے بھی تھے اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد اپنی فوج کا صحابہ سالار جعفر کو بنا دینا اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا صحابہ سالار عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو جاؤ اسی کو اپنا صحابہ سالار بنا دینا حضور نے یہ نصیت کر کے سیریا کی طرف اپنے لشکر کو روانہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحابہوں کے ساتھ مدینہ شہر میں بیٹھ گئے ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینہ میں پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر بن تیار کے ہاتھ میں آ گیا ہے تھوڑی دیر بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے دوستو یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی سپے سالاری تھی چونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن ایمپیر کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی حمد تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو جانا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرقین میں ایک خالد نام کا ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نئی ٹکنے دیتا ہے ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داقل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے دوستو بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپے سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹ گئیں تھی دوستو سوچئے نو تلواریں یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے اور جس کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں سوچئے اس نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیارے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیریا میں ہو رہی جنگ کا حال مدینے میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے اور رو رہے تھے تو جب حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہدری کے بلبوتے پر اس جنگ کو فتح کر لیا تو حضور نے خوش ہو کر تمام صحابہ کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا اور وہ نام تھا سیف اللہ اور حضور نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی فوج کیسے پیسہ لے رہی سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے دوستو سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار حضور نے تمام صحابہ کو جنگ کی فتح کی خوشکبری سنائی یہ جنگ بعد میں جا کر جنگ موتا کے نام سے مشہور ہوئی تھی دوستو ظاہر ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے حضرت خالد بن ولید کی سب سے مشہور جنگ جنگ یمامہ ہے یہ وہ جنگ تھی کہ جو مسلمانوں نے ایک ایسے شخص سے لڑی تھی کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی جب حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر انتقال کر گئے تھے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں اس کا نام تھا مسلمہ قذاب یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی بلکہ بہت بڑی فوج تھی اس فوج کی تعداد تھی تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان بھلے ہی کم تھے لیکن ان کا سپے سالار ایسا خطرناک انسان تھا جس کا نام تھا حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید نے اپنے پیتروں اور خوشیاری سے مسلمہ قذاب کی اتنی بڑی فوج میں تباہی مچا دی اور وہ لوگ گھبرا کر اپنے قلو میں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے حضرت خالد بن ولید نے ان کے قلو کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مسلمہ قذاب کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد یہ جنگ بھی جیت لی گئی حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے پورے دور میں مسلمانوں کے آرمی چیف بنے رہے یعنی مسلم فوج کے سپے سالار بنے رہے لیکن جب جنگ یرموک کا وقت آیا اور اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کی بفات ہو گئی تھی اور حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کے آرمی چیف کے پت سے ہٹا دیا دوستو آج بھی بہت سے مسلمانوں کے دماغ میں بھی یہی غلط فہمی رہتی ہے کہ حضرت عمر فاروق عظم نے ایک ایسے سپے سالار کو آرمی چیف کے پت سے کیوں ہٹا دیا جو ہر جنگ میں مسلمانوں کی فوج کو فتح دلا رہا تھا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید کی سپے سالاری میں مسلمان لگتار فتح پہ فتح حاصل کیے جا رہے تھے اور لگتار فتح حاصل کرنے کی وجہ سے مسلم فوج کے سپانیوں کی دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہم حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہی جنگ کو جیتتے ہیں یعنی اگر کسی جنگ میں ہمارے ساتھ خالد بن ولید نہیں ہوں گے تو ہم اس جنگ کو کبھی نہیں جیت پائیں گے مسلم سپانیوں کی اسی سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے پت سے ہٹا کر ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو بیٹھا دیا تھا حضرت عمر کے اس فیصلے سے پورے مدینے میں افرا تفریمج گئی لوگوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی تمام لوگ کہنے لگے ارے عمر نے یہ کیسا فیصلہ لے لیا اب مسلم فوج کا کیا ہوگا اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلم فوج کیسے مقابلہ کرے گی اگر مسلمان ہار گئے تو کون ذمہ دار ہوگا لیکن دوستو خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا مسلمانوں نے جنگ یرگموک میں بڑی فتح حاصل کی اور اس فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجزد نبوی میں داخل ہوئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں میں تم لوگوں سے اسی سوچ کو تو مٹانا چاہتا تھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں جتنی جنگوں میں بھی فتح حاصل ہوتی ہے وہ خالد کی وجہ سے ہوتی ہے نہیں بلکہ ہم کو فتح خالد کے رب کی وجہ سے ملتی ہے کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا نہیں اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے کیونکہ اسلام ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی کے لیے رہے گا میرے پیارے دوستو حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً دو سو جنگے لڑی تھی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی یہاں تک کہ وہ ایک جنگ جو انہوں نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی یعنی جنگ احد اس میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ تقریباً سات سے آٹھ سال لگتار کافروں سے جنگ لڑتے رہے تھے اپنی زندگی کے آخری وقت میں یہ بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے اس کے بعد تمام صحابہ ان کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید اس بستر پر لیٹ کر زارو قطار رو رہے تھے صحابہ نے پوچھا اے خالد بن ولید تم کیوں رو رہے ہو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر کسی تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو میں نے اپنی زندگی میں سیکڑوں جنگیں لڑی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج میں بستر پر ایک بوڑے اوٹ کی طرح مر رہا ہوں میری بھی خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں قتل ہو کر ایک شہید کا درجہ حاصل کروں لیکن ایسا نہیں ہو سکا وہاں پر موجود صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو یقینا جب آپ اللہ کی تلوار ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی قتل کر سکے دوستو اپنی آج اس ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی ہسٹوریکل اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ